ایسا ہوا ہے کہ ایسا ہوا ہے تو ایسا ہوا ہے ابھی مکتزار تشیف لائے ہیں آپ بہتا ہے ماشاء اللہ کافی دیر زہرات کا انتظار کر رہے ہیں بات سنیں گے پھر اس کے بعد عذاب ایسا ہوا کر کے پھر نماز پڑھ لیں گے ٹھیک ہے بھائی؟ انشاء اللہ انشاء اللہ اہم 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 ایسا 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 امار ایسا 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین وَمَنْ تَبِيَهُمْ بِإِحْسَانِنِ اِلَى يُوْمِ الدِّينِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ دَعَى بِدَعْوَتِهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ وَاہْتَدَى بِهَدِهِ وَاہْتَدَى بِهَدِيهِ اِلَى يُوْمِ الدِّينِ امَّا بَعْدِ فَاعُوذُ بِاللہِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ وَقَالَ تَعَالَى فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ فَقَالَ تَعَالَى رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاءَ ذَابَنَّا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَجَعَكَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ أو كما قال عليه السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللهم إِيِّدْنَا بِتَعِيدِكَ اللهم إِيِّدْنَا بِتَعِيدِكَ اللهم إِيِّدْنَا بِتَعِيدِكَ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ محترم معزز حضراتِ حجاجِ اکرام پردانشی محترم قواتین عزیز بھائیو بزرگو اس وقت ہم لوگ جس مقدس اور متبرک اور عظیم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کی مجلسیں اللہ ماشاءاللہ کہیں کہیں کبھی کبھی قائم کی جاتی ہیں شاید ہی دنیا میں حجاجِ اکرام کی واپسی کے بعد جائزے کی کارگزاری کی ترتیب کی ترغیب کی مجالس لگائے جاتے ہوں عموماً جانے سے پہلے تو کافی ترغیبیں دی جاتی ہیں لیکن واپسی کے بعد جوڑ کر ان سے جائزہ لے کارگزاری لے پھر آگے کا نظام بنائیں آگے کی ترتیب بتائیں اس طرح کی مجلسیں نہیں ہوا کرتی یہ جو مجلس ہیں یہ آپ کے ان قیفیات کی مجلس ہے جو قیفیات آپ نے جانے کے بعد محسوس کیے آپ کو یہ خبر دی گئی کعبے کے سلسلے میں حرمین کے بارے میں صفا مروہ کے بارے میں مزدلفہ اور عرفات کے بارے میں روزِ اغدس کے بارے میں کوئی ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچا گیا لَيْسَ الْخَبْرُكَ الْمُعَيَنَا آپ نے جا کر جب دیکھا دیکھنے کے بعد جو آپ کے اندر قیفیتیں محسوس ہوئے ہیں وہ ان تمام باتوں سے بالاتر ہیں جو باتیں جو عظمتیں جو آداب جو قیفیات جو تقدیس آپ کے اندر بٹھائی گئی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ آپ نے وہاں محسوس کیا کعبے کی عظمت بتایا گیا تھا کعبے کی عظمت بٹھائی گئی تھی لیکن جتنی آپ کے دلوں میں بٹھائی گئی اس سے کئی گناہ زیادہ آپ نے قعبے کو دیکھنے کے بعد اس کے عظمت سے متشرف ہوئے تو اب یہاں واپس جب آتے ہیں آنے کے بعد جب دن گزرتا ہے لوگ ایک جذبہ لے کر آتے ہیں یا اللہ وہ قعبہ جو آپ نے جس آنکھ کو بتایا اس آنکھ میں کوئی گناہ کرنے نہ دے وہ زبان جس سے تو آپ نے تلبیہ پڑھوائی اس زبان سے کوئی گالی نہ نکلوا وہ دل اور دماغ جس میں تیری رحمتیں بسی ہیں وہ رحمتوں کو نکالنے والے اعمال ہم سے سرزد ہونے نہ دے یا اللہ وہ بدن جو تیرے قعبے کا تواف کیا اور پسینہ بہایا سعیب کیا اور پسینہ بہایا اور مینہ اور مزدلفہ میں عرفہ میں اور پھر رمی جمرات میں جس نے چل چل کر اپنی زندگی بھر کا کفارہ نکلوایا یا اللہ اس بدن سے کوئی گناہ نہ کروا یہ عظم مسمم کر کے ہم آئے لیکن آنے کے بعد ہم نے ماحول بدلا ہوا دیکھا موسم بدلا ہوا پایا صحبت بدلی ہوئی ملی اطراف و اکناف میں رہنے والوں کی صحبتوں نے ہم ہی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہیں دیرے 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 ہم فارویٹ کے بعد غیر محسوس طور پر ریورس میں چلے جاتے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ یہ کہاں جی حج کر کے واپس آنے کے بعد پھر دوبارہ اپنے ہی اسی میدان میں چلا جاتا ہے وہی اس کے ارادے ہو جاتے ہیں وہی جذبات ہو جاتے ہیں وہی خیالات ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بندہ بعد میں کبھی بیٹھ کر سوچتا ہے ارے بھئی میں کیا تھا اور کیا ہو رہا ہوں ایک زمانہ تھا ایک مرتبہ اگر کوئی حج کر لی تب واپس آنے کے بعد زندگی ایسی بدلتی ایسی بدلتی ایسی بدلتی غیر لوگ اسے فیصل بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں آپ جا کر دیکھئے پورے علاقوں میں آپ بھی جانتے ہیں ہاجی جس کو کہا جاتا تھا وہ اس زمانے کا ولی ہوتا تھا اس زمانے کا تحجد گزار ہوتا تھا اس زمانے میں سچا انسان ہوتا تھا امانتدار ہوتا تھا سخی ہوتا تھا اور اس بندے کے ہاتھوں پر ایسی برکتوں کے کام کروائے جاتے تھے عربی مسجد کی سنگ بُنیاد ہیں ہاجی صاحب کو بلاؤ مدرسے کی سنگ بنیاد ہیں ہاجی صاحب کو بلاؤ اور ابھی بچے کا نام رکھنا ہے ہاں جی صاحب کو بلاؤ بچے کو آزان دینا ہے ہاں جی صاحب کو بلاؤ بچے کا نیک کام ہو گیا نظمت ہو گئی ابھی اس میں برکت کی دعا کروا نہیں ہے ہاں جی صاحب کو بلاؤ کیوں ہاں جی صاحب وہ اسی قیفیت والے ہوتے تھے آپ دیکھیں لوگوں کو ہج کر کے آنے کے بعد اس کی زبان سے جھوٹ نامنکین ہج کر کے آنے کے بعد اس کے آنکھوں سے بدنظری نامنکین ہج کر کے آنے کے بعد اس کے اندر مکاری نامنکین ہج کر کے آنے کے بعد حلال و حرام کی تمیز کا چھوڑ دینا نامنکین ہج کر کے آنے کے بعد دھوکا اس کا تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا اس طرح ہوتے تھے حاجی حاجی کوئی حاجی معمولی نہیں حاجی علاقے کے اعتبار سے بابرکت شخصیت اور یہ ایک حاجی کا الویدہ کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ آ جاتے ایک حاجی کا استقبال کرنے کے لیے پورا علاقہ امن کرا جاتا چلتے 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 کفیتیں حالات بدلتے 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 آج کل معمول ہو گیا لیکن میرے عزیز بھائیو کعبہ نہیں بدلا اللہ کا پیغام نہیں بدلا نہ صفا بدلا نہ مروہ بدلا نہ منا بدلا نہ مزدلفا بدلا نہ عرفات بدلا نہ رمی جمرات بدلے سب وہی ہیں بدلے تو ہم بدل گئے لوگ کہتے ہیں کہ سفر بہت سفر کا بدلہ کعبہ بدل گیا کعبہ تو وہی ہیں تلبیہ تو وہی ہیں احرام تو وہی ہیں سب کچھ وہی ہے بدلے تو کون بدلے ہم بدل گئے ہمارے ارادے بدل گئے اور یہ جو مجلس ہے یہ تجدید ایمان کی تجدید نیت کی تجدید عزائم کی تجدید جذبات کی تجدید خیالات کی تجدید سوچ کی مجلس ہے اب بیٹھ کر ہم وہی جذبہ دوبارہ اسی لیے ہمارے مشایخ کہا کرتے تھے جو کچھ تم لوگ ارادہ کرتے ہو لکھو اپنے پرچھی میں سو بکنا یک لکنا لکھو آئندہ ہم کیسے رہیں گے آئندہ ہماری زندگی کیسے ہوگی آئندہ ہمارے جذبات کیسے ہوں گے آئندہ ہمارا سوچ کیسا ہوگا آئندہ ہمارے خیالات کیسے ہوں گے آئندہ ہم کیسے رہیں گے اور ہم اپنے محقوق اللہ اور حقوق اللہ بات کی ادائیگی میں ہمارا کیسا حال ہوگا لکھو تحریر کرو کیوں انسان انسان بھول جاتا ہے انسان بدل جاتا ہے انسان بگڑ جاتا ہے لیکن اس کی تحریر نہیں بگڑتی اس کی تحریر نہیں بدلتی لکھو لکھنے کے بعد عزم مصمم کرو پروردگار پروردگار جس نے آپ کے در پہ آ کر لبائک کہا اسے ایسی موت دے کہ موت کے وقت بھی وہی تلبیہ زبان پر جاری رہے اور آپ کے دربار پر ہم حاضر ہو جائیں یہ تلبیہ صرف حج کا تلبیہ نہیں زندگی کے آخری دم تک کا تلبیہ ہے وہی لبائکو یاد دلانے کے لئے مسجد ہے تاکہ وہی لبائکو یاد کرتے ہوئے مسجد میں پانچوں وقت حاضر ہوا کرو تاکہ وہ تلبیہ تمہیں یاد رہے جیسا لبائک پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر کو گئے اسی طرح لبائک پڑھتے ہوئے پانچوں وقت مسجد میں حاضر ہونا وہی قیفیت اللہ رب العزل جتنے ہمیں احکام دیئے ہیں میرے عزیز بھائیو ہر ایک کی قیفیت الگ الگ اللہ نے ہمیں نماز دی نماز میں کیا فرمایا نماز تمہیں تمام بے حیائیوں سے اور تمام منکرات اور گناہوں سے تمہیں روک دیتی ہیں نماز تو روک دے گی تمام چیزوں سے گویا نماز جو بندہ پڑھتا ہے نماز پڑھنے کے بعد اس کے تمام دھیرے دھیرے علماء کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہمارے اندر تبیلی کیوں نہیں آتی اس لیے کہ ہمارے وضو میں بھی کمی ہوتی ہے وضو میں کمی کا اثر نماز بھی پڑھتا ہے وضو کر رہے ہیں وضو میں کس قیفیت کے ساتھ ہم نے وضو کی وضو کرتے وقت کیا ہم نے صحیح آداب کا لحاظ رکھا فرائض مکمل انجام دیئے چہرہ دھونا صحیح دھویا ہم نے ہاتھ دھونا صحیح دھویا وضو میں اگر کمی ہے پوری زندگی نماز کے اثرات سے محروم رہے گا ہم کہتے تھے ہیں نماز صحیح نہیں ہوئی نماز نے وضو ہی صحیح نہیں ہوا آپ معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں جمعے کے دن آپ کھڑے ہو جائیں پچاس فیصد مجمع وہ ہے جس کا وضو صحیح نہیں ہوتا آپ کھڑے ہو کر دیکھ لیں پچاس فیصد مجمع وہ ہے جس کا وضو صحیح نہیں ہوتا کیا مطلب بے وضو کرتے ہیں لیکن وضو ان کا صحیح نہیں ہے اس لیے حضرت تھانوی نے فرمایا حج کر کے آنے کے بعد حج کر کے آنے کے بعد ہوتا کیا ہے حج کر کے آنے کے بعد ایک ایک عمل سیکھو ایک ایک عمل سیکھو اس میں کوئی شرمانی کی ضرورت نہیں بیٹھ کر وضو سیکھئے وضو سیکھئے کس طریقے سے وضو کرنا چاہیے سیکھئے کس طریقے سے ہاتھ دھونا چاہیے سیکھئے کوئی شرمانی کی ضرورت نہیں بھئی میں وضو کرتا ہوں ذرا دیکھیں میرا وضو کیسا ہے حضرت احمد لار صاحب دامت برکاتو میں ایک مرتبہ کہنے لگے میں وضو کر آیا کرتا تھا حضرت جی رحمت اللہ لے کو لوٹے میں وضو کرانا ہوتا تھا لوٹے میں وضو کراتے کراتے جب ہاتھ دھونے کا نمبر آیا تو میں نے لوٹا لے گیا کوہنی کی طرف یوں پانی ڈالتا تھا اور آپ ہاتھ ملیا کرتے تھے حضرت میں جو پلٹ کر گھورا ہے مجھے جو یوں دیکھا حضرت جی کو جو دیکھے ہو وہ دیکھے ہو حضرت جب کبھی کسی کی طرف پوری آنکھ کھولتے ایسا محسوس ہوتا گویا تجلیات ہماری طرف برس رہی ہو اتنا زیادہ رعب صرف پوری آنکھ کھول کر دیکھ لیتے اس کا یہ ذرہ مانو زبیل حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے اندر بھی موجود تھا جب پوری آنکھ کھولتے ایسا محسوس ہوتا حضرت ایک روب روب پورے بدن اور تن پر سوار ہو جاتا تھا اسی طرح وہاں حضرت نے یوں دیکھا دیکھنے کے بعد خاموش کچھ نہیں کہیں حضرت کہنے لگے مولی صاحب قرآن پاک میں کیا ہے الہ انتہا کے لیے آتا ہے الہ انتہا کے لیے آتا ہے کیا مطلب؟ جس وقت قرآن پاک میں الہ آئے وہ الہ انتہا کے لیے ہوتا ہے انتہا کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی شروع کرنا ہے یہاں سے ختم کرنا ہے یہاں پر اور جہاں ختم کرنا ہے وہاں پر تم پانی بھا رہے ہو پانی تو یہاں بھا رہے ہو پانی بھانا چاہیے وضو کرتے وقت پانی یہاں یہاں سے کوہنی کی طرف پانی جائے گا کوہنی سے انگلی کی طرف پانی نہیں آئے گا تو قرآن پاک کے خلاف وضو کرا رہے ہو صرف وضو پر تربیت حضرت فرمائے لگے آج بھی جب بھی میں وضو کرتا ہوں حضرت کی نصیت یاد آتی ہے اس طرح ہمارے اکابیر تربیت فرماتے تھے وضو کی تربیت کھانی کی تربیت کھانا کھا رہے تھے دستر خان پر کسی نے اکرام کیا بھئی رکھ لیو بھئی رکھ لو ہمارے یہاں تو عادت ہوتی ہیں تو حضرت نے فرمایا بھئی اپنے گھر میں اکرام ہوتا ہے بس اتنا ہی اکرام اپنے گھر میں ہوتا ہے دوسروں کے گھر میں اکرام نہیں دستر خان ان کا تم اکرام کرتے پھرتے رہتے ہو تم ہی کیا پتا یہ ایٹم اندر کتنا ہے جتنا تھا جتنا تھا لاکر رکھ دیا تم اکرامت کرو کسی بھی دستر خان پر جو دوسروں کا دستر خان ہے کسی کوئی اجازت نہیں ہے وہ رکھ لیو رکھ لیو بولنی کی اور ہمارے یہاں عادت دستر خان کسی کی اور ہم سب کو کہہ کر دیں رکھ لیو بھئی تمہارا دستر خان یہ ہے بریانی تمہاری مٹھا تمہارا جب آپ کا نہیں ہے آپ کیوں کہہ رہے رکھ لیو رکھ لیو رکھ لیو آپ کے گھر میں جب آئیں گے مہمان تو ان سے کہنا آپ رکھ لیجئے رکھ لیجئے دستر خان کسی کا اکرام اجازت نہیں یہ اسی طرح حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی چیز ہو پہلے دیکھ لیا کرو مجمع میں کتنے ہیں اور اسی کے مطابق اس چیز کو تقسیم کیا کرو مجمع میں پانچ ہیں وہاں پر پانچ پانچ گلاب جامون ہیں تو پانچ ہری ایک کو یہ کیک آنا چاہیے تم دو اٹھا کر رکھ لیے تو تین چار میں کیسا تقسیم ہوگا گلاب جامون آپ نے مجھے بہت پسند تم نہ پسند بھئی جب کو بھی پسند دیت جیسا تم نہ پسند سب کو پسند ایسا نہیں کہ بھئی اسے پسند نہیں اسے پسند نہیں ہاں گلاب جامون پانچ ہیں دستر خان پہ چھے ہیں تو اس وقت میں سو آپ اکرام کرو چلو بھئی آپ عذر پیش کر دیجئے نہیں بھی ذرا پرہیز کر رہا ہوں کھائی کا پرہیز پرہیز یہ ہے اکرام کا پرہیز آپ کہہ دیجئے پانچ افراد لے لیں بس مجھے پرہیز ہے آپ حضرت کھا لیجئے یہ ہے اکرام تو حضرت چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھایا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتایا کرتے تھے فرمایا نماز کے سلسلے میں قرآن نے جب ذکر کیا تو کہا نماز پڑھو گے تو اس کا فائدہ کیا مرتب ہوگا کہ تنہا ان الفہشائی والمنکر فہش کاموں سے نماز تمہیں روک لے گی نمازی بے حیاء نہیں ہو سکتا نمازی ہو اس کی نظریں بے حیاء ہو نمازی ہو اس کی زبان بے حیاء ہو نمازی ہو اس کا ذہن بے حیاء ہو نمازی ہو اس کی اخلاق بے حیاء ہو نمازی ہو اس کی قلبت بے حیاء ہو نمازی ہو اور وہ اپنوں میں بے حیاء اور پرائیوں میں بے حیاء رہتا ہو ایسا ہو رہی سکتا دوسری بات منکر تمام گناہوں سے نمازی کو نفرت ہوتی ہے سوت تو دور کی بات حرام تو دور کی بات ناجائز تو دور کی بات ہر منکر سے اسے نفرت ہوتی ہے صحابہ کہتے ہیں نکرہ العاسی ولا نکرہ العاسی ولا نکرہ المع یوں فرمایا کہ نکرہ العاسی یعنی لکرہ المعاسی ہم لوگ گناہوں سے تو نفرت کرتے ہیں ولا نکرہ العاسی گنہ گاروں سے نفرت نہیں کرتے ہیں کیا مطلب عربیں گناہ ہو رہا ہے گناہ ہو رہا ہے گناہ سے نفرت اور جا کر گنہ گاروں سے ملاقات گنہ گاروں سے محبت گنہ گاروں سے ہمدردی کیسی ہونی چاہیے گنہ گاروں سے ہمدردی ایسی ہونی چاہیے جیسے بیماروں سے ہمدردی ہوتی ہیں بیمار کے ہمدردی چالیس دن تک آپ حضرات کی دعائیں قبول ہونے کے سلسلے میں تسلسل کے ساتھ آپ بزرگوں سے سنے ہوں گے کب علماء کہتے ہیں چالیس دن تک جب کوئی گناہ سرزد نہ ہو گناہ سرزد ہو گیا دعاؤں کی برکتیں ختم کوئی حرام نہ کھائے حرام کھا لیا گناہوں کی برکتیں ختم بھئی پورے یعنی دعاؤں کی قبولیت ختم گناہوں سے پوری برکات ختم ہو جاتی ہیں حرام کھا لیا دعا کی قبولیت بند ہو جائے گی ناجائز کام کر لیا دعا کی قبولیت کا دروازہ بند اب اگر کوئی ایسی چیز کھا لیے جو دھنگ سے زبا کیا ہوا نہیں ہے جیسے مثلا مرگی مرگی آپ کو دعوت میں مرگی رکھی گئی تمام مرگیوں کا صحیح زبا ہونا شرط ہے توجہ سے سنو یہ بات اگر سو مرگیوں میں ایک مرگی دھنگ سے زبا نہیں ہوئی نینانوے مرگی میں وہ بے دھنگا زبا کردہ مرگی آپ نے ڈال دی تو نینانوے مرگی حرام ہو جاتی ہے اور ماشاءاللہ اس وقت ہماری دعاوں کو بند کرنے کے لیے یہ بھی ایک سازی سے بے دھنگا مرگی ہمیں کھلا دی گئی اب سب سب ہماری بددعا سے سب کے سب محفوظ ہو گئے کسی کی نہ دعا قبل ہوتی ہے نہ بددعا کیوں ایک کائنات میں جس بزرگ کی بات تسلیم کی جاتی ہے انہوں نے یہ بات کہی آج دشمنوں نے ہمیں حرام کھلا کر ہماری بددعا سے اپنے آپ کو نجات پال لیے نجات کرا لیے حرام کھلا کر سب کو حرام کھلاو حرام کھلاو کسی نہ کسی طریقے سے حرام جیسے آج کل کی ای ایف سی ہے مثلا اور وہ یہ والا ہوتل ہیں اس ہوتل میں سب جا کر بڑی شان سے بیٹھ کر کھاتے ہیں مرگیاں بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت شارہ کباب شنٹری کھولے ہوئے ہیں وہاں جا کر مرگیاں کھاتے ہیں وہ بھی پورے خاندان کے ساتھ جاتے ہیں یوں سمجھو پوری ایک حرام لقما گیا چالیس دن کی ذکر کی قیفیت ختم ہو جاتی ہے چالیس دن کی نماز کی قیفیت ختم ہو جاتی ہے چالیس دن اعتقاف کی قیفیت ختم ہو جاتی ہے چالیس دن جو تم نے حرمین شریفین وقت لگایا سب ختم اور اس کو نا جائے اس کو سمجھتا ہی نہیں جا کر آرام سے اس لیے اس کے سلسلے میں بڑی جانکاری رکھنا ضروری ہے سختی کے ساتھ حلال ہے کھائیے کون منع کرتا ہے ہم حلال شروع رکھتے نہیں حرام ہیں اپنے آپ کو بچائیں یہ ہے نماز کی قیفیت روزے کی قرآن نے بیان کہا لعلکم تتقون روزے کی روزے کی قیفیت تقوی پیدا کرنا ہے روزہ تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا جس کے بارے میں رمضان میں ہم سنتے رہتے ہیں لعلکم تتقون روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر جو قیفیت پیدا ہوتی ہیں وہ قیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے اور ماشاءاللہ جنہوں نے سہری اور افتاری حلال سے کی ان کا روزہ کا معاملہ ہی کچھ عجیب سا ہوتا ہے اگر کوئی دسترخان پر بیٹھ کر جو بھی آ رہا ہے سب سے افتار کر لیا تو اس کی روزہ کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے اس لیے کہا گیا کہ تقوی روزہ کا نتیجہ ہے زکاة کا نتیجہ بخالت ختم کرنا ہے زکاة کیوں دی جاتی ہے تاکہ ہمارے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخالت ختم ہو جائیں اور ہمارا مال پاک ہو جائیں اور اللہ کے یہاں سے جو وعیدیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں ان وعیدوں سے بندہ محفوظ ہو جائے اس کے لیے زکاة خیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ایک عمل کرنے کے بعد اس کا نتیجہ یہ یہ عمل کیا اس کا نتیجہ یہ قرآن نے سب کا نتیجہ بیان کیا لیکن جس وقت حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حج ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کے نتیجے کے سلسلے میں جب بیان کیا اس وقت میں نتیجہ اللہ نے بیان کیا ہی نہیں جب آپ توجہ سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو نتیجہ اللہ نے بیان کیا ہی نہیں نتیجہ بیان کیے بغیر اللہ نے ذکر فرمایا وہ کیا جس وقت آپ حج کو جاتے ہیں حج کو جانے کے بعد آپ کے اندر جو قیفیت اللہ جللہ جلال و امن والوں محسوس کراتے ہیں وہ قیفیت آپ کے تقویے کے برابر محسوس ہوتا ہے علماء کہتے ہیں جتنا زیسہ ظرف لے کر قعبے کو حاضر ہوئے اسی طرح آپ کو مضروب بھی حاصل ہوا تقویہ کم نورانیت کم تقویہ زیادہ نورانیت زیادہ ہماری قیفیت کو قرآن یہاں پر نقل کرتا ہے کہ جو قیفیت ہمارا یہاں پر ہونی چاہیے وہ قیفیت کیسے قرآن کی آیتیں سنو سور حج میں آیت نمبر ستائیس اللہ نے حضرت ابراہیم کو کن دیا وَأَدِّن فِي النَّاسِ بِالْحَج یوں کہا ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے اعلان کب ہوتا ہے ماشاءاللہ شعبان ہی میں اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے چلو 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 یہ سنت پر تعمل ہو گیا اب نتیجہ کیا ہوگا یَأَتُوْكَ رِجَالً لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیدل پیدل آئیں گے سب سے پہلے پیدل کرنے والے حددم علیہ السلام اور یہ شان ہندوستان کو حاصل ہے کہ عبے کا سب سے پہلا دیدار کرنے والا دنیا میں وہ ہندوستان سے گیا ہندوستان کا پہلا آجی کائنات کا پہلا آجی کون حددم علیہ السلام وہی سب سے پہلے دنیا میں نازل ہوئی ہندوستان میں سب سے پہلے دین کی تعلیم سکھی اور سکھائی گئی ہندوستان میں سب سے پہلے اللہ کا نام لیا گیا ہندوستان میں سب سے پہلے تلبیہ پڑھا گیا ہندوستان میں سب سے پہلے دین کی دعوت دی گئی ہندوستان اور ہم لوگ ہندوستان کو سمجھتے ہی نہیں کچھ حج نبی کی طرح جاتے ہیں حج کو دوسروں کو سمجھتے ہی کہ یہ بہت کچھ ہیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہی ہم کچھ بھی نہیں ہیں آپ تو سب سے پہلے شان حاصل کرنے والی شخصیتیں ہیں جو سب سے پہلا حاجی بھی ہندوستان سے گیا اب بھی ماشاءاللہ تسلسل دیا جا رہا ہے یہاں تک کہ فرمایا نو علیہ السلام کا جو گشت ہوا ہے یہ گشت بھی ہندوستان میں ہوا رات اور دن جو گشتیں ہوئی ہیں وہ کہاں ہوا گئی ہندوستان تو بہرحال ہندوستان میں سب کچھ ہوا تو یہاں کیا کہاں رجالن پیدا لائیں گے پوری دنیا کے کونے کونے سے ہر جگہ سے آپ کے پاس ازان دینے کے بعد آتے رہیں گے چنانچہ پوری دنیا سے لوگ امن کر حج کو جاتے ہیں جس نے جتنے مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ازان پر لبی کہا اتنے مرتبہ حج اور عمرہ کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا آگے سنیے وہاں جانے کے بعد کیا قیفیت ہیں کیا قیفیت میں حسوس کرے گا نماز کی قیفیت یہ روزے کی قیفیت وہ زکاة کی قیفیت یہ یہ سب نتیجہ ہیں اور حج کی قیفیت کیا ہے لیشہدو جانے کے بعد خود مشاہدہ کرے گا مرد ہو یا عورت اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے کعبہ کیا ہے دیکھ لو دیکھ لو سادی سیدھی عمارت ہیں پتروں کی بنی ہوئی ہیں کالے پتر جس پر عموماً کسیس نہیں ہیں اور اس پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے پھر بھی آپ کی نظر اس سے ہٹتی نہیں آپ اپنے نظروں کو ہٹانا چاہتے نہیں دیدار کرتے ہوئے گھنٹے گھنٹے گزر جاتے ہیں بیزار نہیں ہوتے دنیا بھر کے عجوبے موجود ہیں لیکن ان تمام آجائب میں ایک مرتبہ دیکھ لیا دوبارہ دیکھ لیا تہبارہ دیکھ لیا چوتے بار تشکیل کرو گا رہے کتے بار جانا آزو بھی چھوڑو لیکن یہ وہ ہے بار بار جاتے ہیں ہر بار کئی فیت الگ الگ محسوس کرتے ہیں ہوں گے اس مجمع میں پرانے حاجی عمرے کو دسوں بار گئے ہوئے حج کو پانچوں بار گئے ہوئے حجاج اکرام ضرور ہوں گے اس مجمع میں لیکن جب جب گئے تب تب عجیب عجیب انوارات محسوس کیا وہ لور بیانی کیا جا سکتا اور جو بھی مخلص بندہ ہے وہ یہ ایک مرتبہ جب اس کو دیکھتا ہے اس کی دلی تمنا پروردگارہ میرے خاندان کے ہر فرد کو اس کی دیدار سے اس کی دیدار سے نواز دے کہتے کی نہیں کہتے ارہے دل میں دعا آتی کی نہیں آتی مانگتے کی نہیں مانگتے مانگے کی نہیں مانگے سب کے لیے ہم مانگتے ہیں دل سے جہاں تک کہ اتنا مخلص دل ہو جاتا ہے اس کی انوارات سے دشمنوں کے لیے بھی ہم دعا مانگ کے آتی ہیں بعض مرتبہ ہوتا ہے گھر میں تو میری صورت دیکھنے کو تو میرے جنازے میں نہیں آنا اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ اسے بھی صحیح ہدایت دے اس کے عقل کو ٹھکانے پہ لگا یا اللہ اسے صحیح سمجھ اتا فرما اسے صحیح فکر اتا فرما یہ تمام باتیں ہم اس وقت کہتے ہیں جس وقت میں اس کو دینے دیکھنے کے بعد دیدار کے بعد ہم لوگوں کے اندر کئی فیت محسوس کرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے لیے شہدو منافع لہم وہاں جانے کے بعد وہ خود دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے منافع لہم ان کے لیے نفع کہاں کہاں ہے ہر جگہ پر نفع کبھی کعبے میں نفع کبھی رمی جمرات میں نفع کبھی آپ کو صفا مروا میں نفع کبھی آپ کو مزدلی فائی کی دعاوں میں نفع نفع ہی نفع نفع ہی نفع خود دیکھ کر آتی ہیں اسی لئے کہاں پانچ چیزیں کبھی حاجی کے ساتھ نہیں ہوں گی نمبر ایک حاجی کبھی غریب نہیں ہوگا غریب میں کہہ رہا ہوں غریب کروڑ پتی نہیں بول رہا ہوں میں آپ ذرا تصور کریں حاجی کبھی غریب غریب سے مراد محتاج نہیں ہوگا محتاج نہیں ہوگا نمبر دو حاجی کبھی محلک بیماری مبتلا نہیں ہوگا ایسی بیماری جس بیماری میں حاجی محلک تباہ ہو کر مرے ایسے نہیں دیکھو محلک بیماری کسے کہتے ہیں محلک بیماری اسے کہتے ہیں جو پراپرٹیوں کو کھا کر دنیا سے لے جائے پراپرٹیوں کو کھا کر دنیا سے لے جائے کیا مطلب ایسی بیماریاں جس سے ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے بعض بیماریاں وہ ہیں جو آ جاتی ہیں گھر بیشنا پڑتا ہے زمین بیشنی پڑتی ہیں سب بیش کر کنگال بنا کر دنیا سے موت ہمیں لے گئی تو کیا مطلب خود تو فقیر بنا ہی سب کو فقیر بنا کر گیا خود تو بیمار ہوا سب کو بیمار کر کے گیا خود تو خود تو بیماری کی تکلیب مبدلہ ہوا اور سب کو سڑک پھیلا کر چھوڑ کے گیا اللہ سب کی حفاظت فرمائے اللہ سب کی حفاظت فرمائے تو ہم پناہ مانگتے رہنا چاہیے یا اللہ محلک بیماریوں سے میری اور اپنوں کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے یہ محلک منا فعلہم تیسری چیز کیا پاتا ہے حاجی فرمایا حاجی جو بے نمازی کبھی نہیں ہوگا اگر اس کا تلبیہ قبول ہو گیا بے نمازی حاجی کبھی نہیں ہو سکتا نہ غریب ہو سکتا ہے نہ محلک بیماری امتلا ہو سکتا ہے نہ اللہ کو ناراض کرنے والا سب سے پہلا عمل نماز کا چھوڑنا اس میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا کیوں اس کا لبائک اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو بار بار لبائک اللہ توفیق دیتا رہے گا علماء نے فرمایا یہ لبائک سے مراد کعبے کے حاضری نہیں ہے بلکہ مسجد کے حاضری ہے کہیں کہ حاضری نہیں لو کیا سمجھتے ہیں ایک بار لبائک قبول ہو گیا تو بار بار اللہ عمر قبلا ہے گا عمر قبلانا ضروری نہیں یہاں پہلے مسجد قبلا تا رہے گا اس لیے کہ جو کعبے کی شاہ ہمارے محلے میں جو ہیں وہ کون ہیں مسجد کے قبلہ کدھا رہے ہیں ربولوی کدھا رہے ہیں انی وجہت وجہی لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یا اللہ روح روح میرے کعبے کے روح میرے کعبے کے کہتے کی نہیں کہتے تو ہم تو کعبے کے کعبے کے تلبیہ اگر ہمارا قبول ہو گیا تو پانچوں وقت کعبے کا روح کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اور اگر اسی حال میں اس کا انتقال ہوا قلبہ معلق فی المساجد اگر دل اککہ ہوا رہے مسجد میں علماء کہتے ہیں جس کی موت کے وقت بھی کعبے کی دیدار نصیب ہوگی کعبے کی دیدار نصیب ہوگی کلمہ کی توفق ملے گی کوئی معمولی چیز نہیں اس لئے کہا کرتے ہیں دیکھو دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک حج کا کرنا ایک حج کا قبول ہونا فتوے کے تبار سے جیسے کہ کارگزاری لی گئی آپ نے تواف کیا ہاں کیا صحیح کیا ہاں کیا مزدلفہ گئے ہاں گئے عرفہ گئے ہاں گئے رمی جمرت کے ہاں کیے سب کی کارگزاری دو ہی فرائض ہیں حج میں فرستو دو ہی ہے عرفہ ہیں توافے زیارت ہیں بقیہ سب واجب ہے آداب ہے سنت ہیں کیا ہاں کیا فتوار لکھے گا ان کا حج صحیح ہوا ان کا حج مقبول ہوا نہیں لکھیں گے کیا لکھیں گے ان کا حج صحیح ہوا بھے نماز صحیح ہو گئی ہاں ہو گئی حج صحیح ہوا ہاں ہوا کیوں totally ظاہری اعتبار سے جو جو جس جس ترتی پر کرنا چاہیے اس ترتی پر انہوں نے انجام دیا تو یوں کہا جائے گا ان کا حج صحیح ہوا دوسرا جو سوال ہے وہ کیا حج قبول ہوا کی نہیں ہوا حج بلو بھے اصل کیا چیزیں بلو اصل کیا چیزیں بلو بھئی اصل تو کیا ہے قبول ہونا وہ قبول کو ان کرتا ہے قبول تو اللہ کرتا ہے اور وہی اللہ دیکھ رہا ہے شبوں سے شام تک مہونہ اسلام دلی فرمائے کرتے تھے حاجی جس دین صحیح حج کر لے دنیا کا فتنہ اللہ ختم کر دے گا صحیح حج اگر حاجی کر لیا دنیا کا فتنہ ختم اور فتنے آج بھی جاری ہیں آج بھی فتنے جاری ہیں دعا کرو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حج قبول فرما کر اس کی برکت سے فتنہ بھی ختم کر دے قبول ہوا کی نہیں ہوا واللہ جانے حضرت حج تو ہو کر اتنے دن ہو گئے اب کیا کریں اب بھی قبول کرا سکتے ہیں دو عمل سے اب بھی قبول کرا سکتے ہیں دو عمل سے کیا کیا واپس آنے کے بعد میں جانتا ہوں میں کون ہوں ہر ایک اپنے اپنے گرہبان میں موڑا کر دیکھیں ہر ایک کو بتایا جائے گا کہ ہم نے خلوت و جلوت میں کیا 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 سب کو ہمارے عمال پتا ہیں دوسروں کے اس میں جھانک نہیں ہم اپنے اپنے اس میں جھانک لینا اب کیا کرنا حضرت خبول ہونے کے لیے دو کام کرنا سب سے پہلے جو جو نہیں کرنا جو کرے نہیں کرنے کے کام پورے کرے نہیں وہ تمام کاموں سے توبہ کر ان تمام کاموں سے دل سے توبہ کر کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 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 دل سے ہم نے توبہ کیا اللہ انشاءاللہ توبہ خبر کر لے گا کر لیے تب کیا کریں آجے نیت کرو دوسرا کام اچھی صحیح ڈھنکی زندگی گزاریں گے کریں گے انشاءاللہ جتے چھتری کام آہیں نہیں یہ آکر مزاق کی بات نہیں کر رہا ہوں بھئی ہم سب توبہ کریں دیکھو موت تو سبگو ہے اور ایک بات لکھ کر رکھ لیجئے اگر ہم نے غلط کام کیا کلیمے کی موت نہیں آئی ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں دنیا بھر کے لوگوں کو اور سب کو آنکھوں پہ پردار آسکتے ہیں اللہ کو ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اسرائیل کس کے طرف سے آئے گا بولو بھئی اور جو حکم دے گا اللہ وہی تو سنیں گے ہم اسرائیل ان کے علاوہ کچھ اور سنے گا نہیں سنے گا اسرائیل سب جانتا ہے کیا کیا حرکت ہم کرتے ہیں کراماں کاتبی نوٹ کرتے رہتے ہیں اسرائیل کے پاس وہ ریکورٹ پہن جائے گا دیکھ با یہ سب حرکتان کر کوئی کس لسٹ میں انہوں آتین دیکھ لیو اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرو اس لئے میرے عزیز بھائیو ہم تو انسان ہیں غلطی ہو جاتی ہیں سب سے غلطی ہوتی ہیں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے غلطی ہو گئی شام سونے سے پہلے پہلے دیکھو یہ کہہ انفرادی غلطی میں نے غلطی کی جھوٹ بول دیا ڈالی دے دیا میان بی بی آپ تمہارے بیگم کو پوچھے کہ ماں ساتھ میں آئے نہ ماں کیسا ماں تھے گا تو چھوڑو حضرت ہو سب باتان کرو نکھو کیو بولو پروانی نہیں چھوڑو دا لو نکھو بولو ماں انسانیس کی حضرت ہو نا ایسا بولا لے گر بولے تو ہماری عزت ہوتی کیا بھی ہماری عزت ہوتی پانچ درجات ہیں بیوی کی تعریف کے کتنے یہ کہ ہم نے پوچھا بیگمات سے ذرا بتائیے آپ کے شوہر کو کیسے ہیں یا ہم نے شوہروں سے پوچھا ذرا بتائیے آپ کی بیویاں کیسی ہیں تو کوئی کہتا ہے میری بیوی کوئی کہتی ہے میرا شوہر سبحان اللہ کیا مطلب ان کا درجہ سب سے اونچا ماشاءاللہ میرے شوہر کی طرح اللہ کبھی کسی کو نصیب کرتا کسی کسی کو ہر یک کو وہ سب ویسے شوہرہ ملتے ہیں نہیں نہیں ویسے بھی ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا اسی طرح بیویوں میں بھی کسی کسی کو ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا وہ بہت رو رہے تھے میں ان تصلیح دیتے ہیں ان سے کہا آپ کی بیگم کی کوئی خوبی انہوں نے کہا حضرت میری بیگم زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی وفات کے بات بول رہے ہیں سہینو کبھی کسی کی غیبت نہیں کی نمبر دو کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچی نمبر تین کبھی مجھے میری خدمت کے بارے میں کوئی بات بولنے ہی نہیں دی پانی لا یہ بھی میں آج تک نہیں کہا کیوں میرے بولنے سے پہلے پانی حاضر میرے بولنے سے پہلے چائی حاضر میرے بولنے سے پہلے کھانا حاضر میرے بولنے سے پہلے کپڑے حاضر میرے بولنے سے پہلے بستر حاضر میرے بولنے سے پہلے جو میری طبیعت ہے اس کے مطابق چیزیں حاضر ہو جایا کرتی تھی آج بھی وہ رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بیگم کی مقصد فرمائے تو تعلیم میں جانے والی خواتین نے عجیب بات بتائی اس خاتون کے سلسلے میں آنپا آتے تھے آ کر بیٹھتے تھے تعلیم میں تعلیم میں بیٹھنے کے بعد جب تشکیل ہوتی نام اغرہ لکھانے کے بعد فوراً اندر چلے جاتے آنپا کہاں گئے جا کر دیکھے تو قرآن پڑھ لے کو بیٹھے رہتے تھے پھر آتے کیا تبی ہونا چاہی ہونا چاہی لاکر سب کو پلا دیتی تھی پلا کر پھر جاتی تھی کہاں گئے دیکھے تو قرآن پڑھ لے کر بیٹھتے تھے بہوہ نے ان کی تاریف کی بہوہ نے یوں کہاں کہ ہماری جو ساسیں زندگی میں کبھی ہمیں کوئی حکم ہی نہیں دیا کوئی حکم نہیں دیا کوئی ہے دنیا میں اسی خاتون اللہ ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے ہمارے تمام بہنوں پر ان کے نقصے قدم پر سلنے کی توفیقات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں موت تو ہے سب کو تیشدہ سب کو ہم دھوکہ دے سکتے اللہ کو اللہ کو ہرگیز ہرگیز کبھی نہیں اس لئے دل سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں خارون کا خزانہ بھی تجھے مل جائے تو پہنے گا اتنا جتنا تیرا بدن کھائے گا اتنا جتنا تیرا پیٹ سوئے گا اتنا جتنی تیری خبر اس سے زیادہ لال خلابی فتح کر لیو لڑک لے کو چھتی گیا پورا لال خلاب لڑک لے چھتی جتی خبریں اتی دگا چھتی سو ہاں پوری دنیا کے مالدار بن گئے کپڑے یہاں سے لگو دس کلومیٹر تک کپڑے پہ لے پھرتی دیوانے مانٹی میں لیا بھولے گے زرہ ہستی نہ بڑھئے گا تو بولتے کی نہیں بولتے کھانا کتا ڈراما لگا دیکھو کھانے تی اتنا بھی غریبی اتنا چکھا رہا عمیر بھی اتنا چکھا رہا غریبی اتنا چکھا رہا غریبی اتنا چکھا رہا عمیر بھی اتنا چکھا رہا کیا کمال ہے دونوں میں بتائیے بس کوالیٹی کا فرق ہے کوانٹیٹی کا کوئی فرق نہیں کوالیٹی کا فرق ہے کوانٹیٹی کا کوئی فرق نہیں میں یہ عرش کرنا چاہتا ہوں لیشہدو منافع لہو توبہ کر لیں تو دو چیزیں جیسے میں نے کہا آئندہ اچھی زندگی گزار دیں حضرت تھانیز نے پوچھا گیا حضرت میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں لیکن میری عادت چھوٹتی نہیں کیا نہیں چھوٹتی عادت نہیں چھوٹتی وہ غلیز عادت پڑ گئی وہ غلیز عادت جو پڑ گئی ہے وہ عادت کا میں مجبور ہوتا کروں حضرت نے فرمایا روز آنا دو رکعہ تماز پڑھ کر اللہ سے کہو یا اللہ مجھے تو نیک بندوں میں شامل فرما اللہ تو مجھے نیک بندوں میں شامل فرما فرمایا دیکھو گناہ میں کوئی مزا نہیں گناہ میں جو مزا ہے وہ ایسے ہی مزا ہے جیسے خجلی میں مزا ہے وہ کیسی مزا ہے ایک آدمی خجا رہا مزا مل رہا اسے دیکھنے والا تھے ہڈا ہڈا بولتے کی نہیں بولتے اور بھئے خجانے والے کا بولتے کیا بھئی لیکن خجانے والے کو کیا ملتا ہے مزا ملتا ہے مزا تو خجانے والے کو مل رہا ہے دیکھنے والا عید کے نظروں سے دیکھے گا لیکن وہ خجانہ مزا نہیں ہے وہ سزا ہے وہ مزا کیا سزا اور کسی کو خجیل لگ گئی تو مزا کی سزا تو اسی طرح گناہ جو کر رہا ہے وہ مزا نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ تو سزا سے پہلے باز آؤ توبہ کرو جو مزا ہے کاج میں نہیں ہے وہ مزا راج میں کجاؤ نے کہا جو مزا ہے حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے جو مزا ہے کاج میں نہیں ہے وہ مزا راج میں راج کرے تو بھی وہ مزا نہیں ہے جو مزا کہا ہے کاج کو تو کیا ہے خجیل میں اللہ سب کو خجیلی سے حفاظت ہو سامری جو تھا سامری جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اسے بدعوہ دی اسے جو بدعوہ دی وہ بدعوہ خجلی کی بدعوہ کسی بدعوہ خدا خدا کو لا مصاص لا مصاص لا مصاص کیا تب مجھے چھوہ مت مجھے چھوہ مت یہ کہتا ہوا بھاگتا تھا وہ جس کی دعا میں حرم میں مانگ کر آیا ہوں ربنا آتنا سکھ دنیا کب مانگے دعا بولو ذرا یہ اللہ اس سے بڑھ کر مقدس جگہ کوئی جگہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہے جو سرکار نے بار بار مانگنے کو کہا حرم میں ذرا آپ پوچھو ان علماء سے جو اس دعا کی دعا کی حیثیت اور مقام اور فضلت جانتے ہیں پوچھو یہ دعا مانگنے کو کیوں کہا سرکار نے کہ حجر حجر اسود تک رکنے یمانی سے یہی دعا مانگتے ہوئے جانے کو جو کہا علماء کہتے ہیں یہ ایسی جامع دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت پوری سما گئی جامع دعا انسان جس حالت میں یہ دعا مانگ رہا ہے وہ حالت اللہ درست کر دیتا ہے انسان دعا مانگا نقصان میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے اللہ میرے نقصان کا خاتمہ فرماؤں آخرت کے نقصان سے بچا لے جہالت میں مانگ رہا ہے یا اللہ میری جہالت کا خاتمہ فرماؤں اور وہ بے اولاد مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے تو اولاد نصیب فرماؤں رشتے سے کٹا ہوا مانگ رہا ہے یا اللہ رشتوں کو جوڑ دے بچوں کو رشتے صحیح دھنسے نہیں مل رہے ہیں مانگ رہا ہے یا اللہ میرے بچوں کو صحیح رشتہ لگا دے وہ بے گھر ہے مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے ٹھکانہ دے دے جو حالت میں بندہ مانگ رہا ہے اللہ جانتا ہے اس کی حالت آٹومیٹک اللہ اس کی حالت کو درست کرے گا کس کی دعا کی پر کسے بھولو کس کی دعا کی پر کسے کونسی دعا ربنا آتینا فی دنیا حسانہ یا اللہ تو مجھے دنیا میں خوبیاں عطا فرما خوبیوں کی انتہا ہے کیا بھئی وفی لآخیرت حسانہ وفی لآخیرت سمراد خبر کے عذاب سے دور فرما حشر کے عذاب سے دور فرما پلچرہ کے عذاب سے دور فرما بائیں ہاتھ میں نامِ عامال ملنے سے دور فرما یا اللہ پسیلی میں ڈوب کر سزا پانے سے میری حفاظت فرما جہنم میں جانے سے حفاظت فرما حضور کے سامنے اپنے زلیل ہونے سے حفاظت فرما تیرے سامنے زلیل ہونے سے حفاظت فرما یا اللہ آخرت کے تمام مراہل سے پار فرما کر جنت پہ داخلہ نصیب فرما یہ سب وفی الاخرنت حسنہ میں ہے تو ہم نے وہ سب دعائیں مانگی اب اللہ نے حسنہ اتا فرمایا کیسے فرمایا دیکھو انعمت علیہین ہم نے کہا یا اللہ تو انعام اتا کر ہم نے کہا انعام اتا کر کیسے کی کونسا انعام چاہیے من النبیین جن جن لوگوں پر تیرا خصوصی انعام ہوا ویسے لوگوں میں ہم سب کو شامل فرما جب ہم نے کہا تو اللہ نے کیا کہا اولائک علیہین بے اولائک الذین انعام اللہ علیہین وہ لوگ جن کے نقصے قدم پر تم چلنا چاہتے ہو وہ کون ہیں من النبیین والصدیقین والشہدائی والصابعی ہم قرآن بھی ہی کہتا ہے یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ اے ایمان والو گناہوں سے بچو بچنے کے واسطے کیا کرنا یہی تو ہے سوال بچنے کے لئے کیا کریں قرآن نے اس کا حل بتایا کونو معصادقین سچوں کے ساتھ رہو چھتریوں کے ساتھ رہ کر تم چھتری بن سے بچ نہیں سکتے صحبت صالح تورا صالح کنت نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی بروں کی صحبت تجھے بری کر دے گی نیک کی صحبت اور حج حج کر کے واپس آئے تو آپ اپنے دوستوں کو سب سے پہلے تشکیل فرما کر حج کو روانہ کرو تیری دلین در آگی دور ہونا کو تو پہلے تو حج کو جا نہیں عمر کو جا کم اس کم جا کر رہا بعد میں ہم دونوں کی دوست باقی رہے گی میں کعبے کو دیکھا ہوا تو ہی سے صفات والا ہم دونوں کا نور اور ظلمت ان دونوں کا رشتہ نہیں ہو سکتا اندھیرہ اور پھر روشنی یہ جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے یہ سرا پر نورانی بن کر آپ آئے ہیں تو آپ کا کام ہے جہاں جہاں ظلمت ہے دعوت کی برکے سے تمام ظلمتوں کا خاتمہ کر اور آپ کا کام جس وقت آپ نے عرف آج سے نکلے وہ اعلان آپ کے کانوں میں گوشتا رہا گوشتا رہا جو اعلان سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے صحابہ حجاج اکرام کے سام آپ نے فرما یا تھا بلغو انی اوہ حجیو جا رہے ہو حضور کے طرف سے تحفہ لے کر جایا کرو حضور کا دین لے کر جایا کرو حضور کا جذبہ لے کر جایا کرو حضور کا شوق اور حضور کی سنتیں حضور کے طرف سے دیے ہوئے عمال لے کر جایا کرو جب سب وہاں سے نکلے سرکار کے روزے سے جا غام لے کر حضور کے نمائندے بن کر ہم سر واپس آئے ہیں ہر ایک اللہ کا نمائندہ رسول کا نمائندہ جب جب بھی ہم زمزم کسی کو پلائیں ذرا رکو بھئی زمزم کوئی معمولی پانی نہیں یہ وہ پانی ہے جس کے پیتے وقت جو بھی جس نیت سے پیے گا اللہ اس نیت کے مطابق اسے ضرور عجر دے گا پہلے تو کھڑ تیرے گناہوں سے توبہ کر توبہ کر کیوں دوست جانتا ہے دوست کے حرکت کیا چاہیں دوست جانتا ہے دوست کے حرکت تو پہلے توبہ کر توبہ کر توبہ کر کر توبہ کر آئیے کرانے کے بات دیجئے زمزم کہی اب تو پی اللہ تیرے دل کو صاف کرے گا نیت تیری سچی ہے تو اللہ کے نتیجہ بھی سچا ہے پی وہ زمزم کا پانچ کٹر رکھو پانچ ہزار لوگوں کو توبہ کر آسکتی ہمیں کر آسکتی نہیں کر آئیے کرائیں گے انشاءاللہ پانی ہے پورا ختم کر دا لے تو اس پانی در ملا دی چھ تو آپ پڑھ پانی ملا سکتی گیا اب ہندوستان میں آپ پھگرات آگئے ہیں آئے کی نہیں آئے یہاں زمزم ملتا ہیں لوگ کتنے ہیں کتنے ہیں نہیں کو دیکھ ڈراب رکھ لینا پولے ڈراب کے سکا آنے والوں کے حلق میں ڈراب دل نہ ہٹو ڈراب دل نہ ہٹو ڈراب دل نہ ہٹو اس وقت جس جگہ پر ہم ہیں ایک انار سو بیمار ایک انار سو بیمار اللہ سے دعا تو رہ پر وردگار میری مقدر میں میرے نصیب میں دو لٹر پانی ملا ہے لیکن میرے متعلق دو ہزار یہ دو لٹر کو ڈراب ڈراب دا اور سب ناراض ہو جائیں گے کیا رہے اسے پانی دیا مجھے دیا نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے ہوں گے کی نہیں ہوں گے لیکن زمزم کا پانی کی قوت ایسی ہے طاقت ایسی ہے یہ پورے ملک کا نام لے پانی ڈالو گے پورے پانی میں وہ قیفیت آ جائے گی کوئی دنیا کا پانی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی قیفیت بدلتی ہو طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن زمزم میں جتی ملا رہے ہو دس لٹر میں پورا زمزم کی قیفیت آ جاتی ہے اس وقت کام وہ نور کو ہر جگہ پر پھیلانا دعوت کی برکے سے کوئی انشاءاللہ اور دعوت یہ ایسا کام ہے جس سے ہماری نسلیں محفظ رہیں گی کل مہینے نوجوان بچوں سے کل مغرب میں بات کر رہا تھا نوجوان ہو نحال یری ٹین پلس ون پلس ٹو کالیج چارسو پانسو طلبہ میں نے کہا بچوں سنو تم ہماری زندگی ہو تم ہمارے مستقبل ہو تمہارے اوپر جو بچے جو والد پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ آگے کی امید رکھ کر میرا بچہ کچھ بنے گا مزدور باپ پوری مزدیری کے لگا دیتا ہے مجبور باپ مجبوریوں کے طرف ایک باپ کو میں نے عیدگا میں دیکھا پھٹا کپڑا پہنا ہوا تھا بنگلور میں میں نے پوچھا میں نے پوچھا نہیں اشارہ کیا کہ کہا آپ کے بچے بچوں کو لایا دونوں بچوں کو نئے جوڑے تو کیا کہا اس باپ نے اپنے حال سے یہ بتا رہا ہے جو اچھا جوڑا بھی نہیں اس طرح ہر بچے کو والدین اپنی زندگی کے خون پسنا یہ کر کے سجاتے ہیں اور میں نے کہا تمہاری حفاظت سوائے دعوت کے کسی میں نہیں اور ہم سب جو عزائم لے کے آئے جو فگر لے کے آئے یا اللہ میں نے نسلوں کو بچا بچوں کو بچا جوانوں کو بچا خاندار کو بچا سب کی حفاظت دعوت میں تو تمام دوقات جتنے دنیا بھر میں ہیں سب کو یہی دعوت دی جاتی ہے اوہ آٹو والو دعوت سے جھر جاؤ اوہ کنسکشن والو دعوت سے جھر جاؤ اوہ بھائیو میستریو دعوت سے جڑو کاشکارو دعوت سے جڑو انجنیرو دعوت سے جڑو داکٹرو دعوت سے جڑو ماسٹرو دعوت سے جڑو سٹوڈنس دعوت سے جڑو اے حجاج تم بھی سب کو ایک ہی دعوت سب کو ایک ہی دعوت دعوت میں جرنا دعوت کیا ہے اسلاحی محنت ہے دعوت کیا ہے قبر و حشر کی رسوائی سے بچنا ہے دعوت کیا ہے اپنے آپ کو ظلیل ہونے سے اللہ کے سامنے بچانا ہے دعوت کیا ہے خاندان کو ایمان پر باقی رکھنا ہے دعوت کیا ہے نسلوں کو امانت دار بنانا ہے دعوت کیا ہے سب کو وفادار بنانا ہے دعوت کیا ہے وراست کو خیانت سے بچانا ہے دعوت کیا ہے پورے ملک میں امن کا پیغام پھیلانا ہے پوری دنیا میں امن کا پیغام دینا ہے یہ ہے دعوت دعوت خالی گشت کا نام نہیں ہے گشت یہ تو اس کا ایک عمل ہے مقصد پوری دنیا کے اندر انقلاب لانا ہے کہو انشاءاللہ اس لیے سادھا سیدھا طریقے سے ہم کام کرتے ہیں سادھے سیدھے طریقے سے ہم کام کرتے ہیں اس لیے میں نے جو بات بتائی کیا کہا پانچ چیزیں پانچ چیزوں سے اللہ حاجیوں کو بچاتا ہے محلق بیماریوں سے پہلے میں نے کہا غربت سے نمبر دو محلق بیماریوں نمبر تین بے نمازی ہونے سے یعنی اللہ کے حقوق کی تلفیس اللہ بچاتا ہے نمبر چار بندوں کے حقوق تلفیس اللہ بچاتا ہے نمبر پانچ نسلوں کے تباہ ہونے سے حاجی کو اللہ بچاتا ہے نسلوں کے تباہ ہونے سے اللہ حاجی کو بچاتا ہے اس لیے اب یہ کام ایسا کام جس کے ذریعے سے یہ پانچ چیزیں صحبت بھی اچھے لوگوں کی نصیب ہوگی فکر بھی ہمارے اندر پیدا ہوگا کوشش بھی ہم کرنے والے بنیں گے زندگی بھی ہم بدلنے والے بنیں گے توبہ بھی ہم کرنے والے بنیں جتنے ہمارے گناہ ہیں وہ ہم چھوڑنے والے بنیں گے دعوت کے کام کی برکت سے سب کریں گے انشاءاللہ کون کون کریں گے انشاءاللہ بولو سب کریں گے اب جو آپ مستورات کے ساتھ گینی گے سب جو مستورات کے ساتھ جا کر آئے اس کا مطلب یہ ہے مستورات کے ساتھ آپ چلہ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں دور کو مطلب مستور سے لگا سکتے ہیں اب کم از کم چلہ نہ سہی مستورات کے ساتھ تین دن سب لگائیں گے انشاءاللہ سب لگائیں گے یہ فکروں کو منتخل کرنا یہ فکروں کو منتخل کرنا کرنے کے لیے ہم لوگ ذمہ دار ہیں پورے ذمہ دار ہیں اس کے لئے کرنا کیا چاہیے ہماری فکریں منتقل ہوں ہمارے خواتین میں یاد رکھو اگر عورتیں بن گئی کائنات بن جائے گھر ہی نہیں کائنات کائنات ابھی میں مذاکرے میں بتایا یہ خاتون جس وقت دیکھو ستر سال محنت کیے ایک ملک کو تباہ کرنے اسلام سے مٹانے فرغستان ایک ملک ہے رسیہ جائے امام بخارہ امام بخاری بخارہ اور سمرقن کا علاقہ اس علاقے میں ستر سال کمیونس نے محنت کی پورے لوگوں کو مرکد کر دیں کیا کر دیں جس کی وجہ سے ان لوگوں نے پانچ مسجدیں چھوڑ کر تین ہزار مسجدوں کو شہید کر دیا کتے ہزار یہ تاریخ کی دردنا تار گزاری ستر سال کے حرصے میں تین ہزار مسجدیں ختم پورے علماء کو قتل کر دیا بیس لاک لوگوں کو مارے ہی پورے علماء ختم پورے حفاظ ختم پورے داڑی ختم پورے نمازی ختم پورے فکر کرنے والے ختم پورے لیڑرا ختم جو جو حرکت پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ سب ختم اب ملک کو اپاہیز بنا دیا جاہل بنا دیا ملک پورے ملک کو اس نے اقتصادی مال کے تبار سے فقرہ بنا دیا ایسا بنا کر چھوڑ کر چلا گیا اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکے ہیں ہے نا بھئی اللہ تعالی نے حضرت مولانا سعید حمد خان مکی رحمت اللہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے اللہ نے ان کو ایسی فراست اتا فرمائی تھی کہ اللہ عربوں کو بتایا یہ ایک عجمی فراست والا تیسہ ہوتا ہے پوری دنیا وہ منظر دیکھی ایک وہ منظر تھا ابو حنیفہ رحمت اللہ جب مدینہ آئے حضرت امام مالک عربی عربوں کے امام وہ بیٹھ کر ابو حنیفہ رحمت اللہ سے بات کرنا شروع کی اشارت نماز کے بعد لوگ جب فجر کو آئے تو دیکھا جس طرح امام مالک بیٹھ کر ابو حنیفہ رحمت اللہ سے بات کرنا شروع کی اشارت کے بعد اسی حالت میں فجر میں بھر پائے پوری رات بات چل رہی لوگوں نے سوچا یہ انسان عربی تو نہیں اور انہوں عربوں کے امام انہوں جا کر ان سے اتنی زیادہ کیا بات کر رہے تھے فجر کے نماز کے بعد لوگوں نے آ کر پوچھا کچھ کچھ دنوں کے بعد کہ بتائی یہ حضرت وہ کون تھے جس شخص کے سامنے بیٹھ کر آپ اتنی دیر بات کر رہے تھے فرمائے یہ وہ شخص تھے جن کو اللہ نے اتنا علم دیا اتنا علم دیا اتنا علم دیا اگر اس ستون کو سونا ہے ثابت کرنے پر آ جاتے تو وہ ثابت کر کے چھوڑتے اتنا علم اللہ نے ان کو عربی نہیں امام بخاری فارسی زبان بولنے والے جس کی وجہ سے بخاری میں دس سے زیادہ جگہ پر فارسی کا الفاظ آگئے عربی کی جگہ پر وہ ہم ہے وہ ہم نہیں ہے کتاب الحج میں بھی آگیا اسی طرح بات کے مناظر میں لوگوں نے دیکھا شیخ سعید احمد بیٹھے ہوئے رہتے تھے اور سامنے عرب بیٹھ کر دو زانو حضرت کے سامنے نصیت حاصل کر دی جس وقت کسی نے مدینہ منورہ آ کر پوچھا ارے بھئی ہمیں شیخ سعید سے ملنا ہے ذرا آپ ہمیں لے جائیے تو ان سے پوچھا کیا آپ شیخ سعید کو جانتے ہیں تو وہ تو مدینہ منور ہے تو اس بزرگ کی برکت سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اغدس اور وہاں کے اطراف آج اگر سنتوں والے عامل پائے جاتے ہیں وہ سعید حمد صلی اللہ علیہ برکت سے ایک تو سعید حمد خان صلی اللہ علیہ آزادی سے پہلے جماعت اردن کی بھیجتے تھے ارگوں کی بھیجتے تھے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا حضرت ایسے ملک میں آپ جماعتوں کو بھیج رہے ہیں جہاں ملاخت کرے تو شوٹ ملنا تو دور کی بات بادشی تو بہت دور کی بات اچھی صلاحیتوں والے قرآن پرانے ساتھی دوسرے ملکوں کو جاتے تو کام کرتے آپ ایسے ملک کو بھیج رہے جہاں پر نماز دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے کس کے علاوہ نماز پڑھنا دعا کرنا نماز پڑھنا دعا کرنا نماز پڑھنا دعا کرنا حضرت سے پوچھا کہ آپ کیوں بار بار بھیج رہے ہیں حضرت نے فرمایا میں کام بھیج رہا ہوں بھئی جب بھی تمہاری جماعت کا رخ کا مشورہ ہوتا ہے حضور علیہ صلی کے طرف سے اشارہ ہوتا ہے یہ جماعت آپ خیرگستان بھیجیں یہ جماعت آپ خیرگستان بھیجیں جب حضور کا اشارہ ہو گیا میں کیسے رخ بدل سکتا ہوں تو جب یہ کانوے میں آزادی ملی پھر پورے دنیا سے لوگ دائی بن کر اس ملک کو پہنچے عیسائی بھی گدیست بھی وغیرہ وغیرہ چینہ بھی بلکل خریب ہے تو اس وقت چھوٹی موٹی ہماری جماعت بھی پہنچ گئی اللہ کا کرنا عیسی ہوا لوگوں نے پانچ پانچ چھے سات جماعتوں کو بیس سال ہو گیا کیا ہو گیا لوگ خود بخود آتے رہے ملاقات کرتے رہے بات سنتے رہے کلیمہ پڑھتے رہے اور جماعت میں شامل ہوتے رہے چلتے 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 پچھتر فیصد ملک اسلام میں داخل ہو گیا بائیس چرچس تھے بائیس آج بھی وہ بیس چرچس بن کر بیٹھے بیس چرچس ہیں دو چرچوں کو ان لوگوں نے خود آکر مسجدوں کو فروغ کر دیا ایک تو مدر سے وقف کر دیا آج وہ دار القرآن بن گیا ایک مسجد کو دیا دیئے بیس چرچس میں اٹھارہ چرچ خالی ہیں کوئی وہاں جانے کو تیار نہیں اب جب کار گزاری لی گئی تو پتا چلا چھے آنوے فیصد لوگ مسلمان ہو چکے خالی تکتے باقی ہیں تو کام ملکوں کی ہدایت اللہ تعالی دعوت کے ذریعے سے کیسے دیئے وہ ملکوں میں چلنے سے دعوت کی کرامت معلوم ہوتی ہے تو جس ملک سے اللہ نے کام چلایا وہ ملک وہ کام سے اللہ نے ملکوں کو ہدایت سے نواز رہا ہے کیوں بھئے ہمارے ملک کے بچوں کا ہدایت نہیں دے گا اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ہمارے خواتین بھی ہمارے مرد حضرات بھی سب دعوت کے ساتھ اللہ نے جتنی ہماری عسا دی ہے جتنی ہماری طاقت دی ہے جھوڑ کر ہم سب چلیں گے انشاءاللہ چلیں گے بھائی کون کون چلیں گے بولو ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ